آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے فریش روز پٹلز کی گلخن کی ریسیپی یہ بہت ہی ہائیزینک وے میں بن کے ریڈی ہوتی ہے اور دیکھئے کتنی لذیذ اور مزیدار بن کے ریڈی ہوئی ہے تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں گلخن جوی کے ساتھ گلخن کے بہت سارے بینفٹس ہیں جیسے کی گلخن ہماری سکن کو اچھا رکھتا ہے اور ہمیں کولنگ ایفیکٹ دیتا ہے تھوڑے سے اور بینفٹس ہیں گلخن کے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں تو چلیے گلخن بنانا سٹارٹ کریں گے ہم نے یہاں پہ 15 سے 20 فریش ریڈ روزز لے لیا ہے ایک بول میں پانی ایٹ کر دیں گے اور اس طرح سے سارے فریش روزز کے پیٹلز ریموف کر لیں گے اس طرح سے سارے پھول کے پنگڑیاں ہمیں اس طرح سے ریموف کر کے پانی میں ایٹ کر لینا ہے صرف روزز کے پیٹلز ایٹ کرنا ہے سیپلز ریموف کرتے جائیں گے اور اسائیڈ رکھ لیں گے صرف پیٹلز ہمیں یوز کرنا ہے تو ہم سارے پیٹلز کو ہم سارے روز کے پنگڑیوں کو اس طرح سے اچھے سے واش کر لیں گے واش کرنے کے بعد اسے ڈرائی ہونے کے لیے اس طرح سے رہنے دیں گے اور اسے اچھے سے سکا لیں گے اچھے سے یہ پیٹلز ڈرائی ہونے کے بعد ایک سیزر کی ہلپ سے ہم سارے پنگڑیوں کو اس طرح سے کٹ کر لیں گے چوب کر لیں گے اس طرح سے سارے پیٹلز کو ہم نے کٹ کر لیا ہے اور اس میں اب شکر ایٹ کر دیں گے آپ کے ٹیسٹ کے مطابق آپ شکر ایٹ کر سکتے ہیں کم یا زیادہ اس میں شگر ایٹ کرنے کے بعد فنگرز کی ہلپ سے اس طرح سے سارے پیٹلز کو اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے اس طرح سے مکس کر لیں گے شگر اور پیٹلز اچھے سے مکس کرنے کے بعد نانسٹک پین میں سلو فلیم پہ اب ہم اسے تھوڑا سا پکنے دیں گے اور اس میں ہم ایٹ کر لیے سونف اور الائچی پاوڈر ہنی بھی ایٹ کر لیے ہم یعنی شہد بھی ایٹ کر لیں گے شہد ایٹ کرنے سے شگر کیرم لائز نہیں ہوگی اس وجہ سے ہم ہنی ایٹ کر لیے اور تھوڑی سی شکر ایٹ کر لیں گے اور اسے اچھے سے مکس دیں گے تو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کتنا ٹیسٹی بڑیا گلخن بن کے ریڈی ہو رہا ہے بہت ہی ٹیسٹی گلخن بن کے ریڈی ہے تو چلیے اب ہم اسے ڈیش آؤٹ کر لیں گے تو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کتنا بڑیا سا مزیدار گلخن بن کے ریڈی ہے ہم اسے پاند میں بھی یوز کر سکتے ہیں اس کی آئس کرم بھی بنا سکتے ہیں گلخن کی گرنگ بھی بنا سکتے ہیں تو آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے موسیقی موسیقی